دیکھئے دو فیڈبیک نکلتا ہے ایک تو سب سے پہلے آپ لوگ سبہ کا چناؤں دیش کے لیے ہوتا ہے تو دیش سے یہ فیڈبیک نکلا ہے کہ نریندر مودی جی کو دیش نے اس باری بہومت نہیں دیے اور انڈیا آلائنس بنانے کا جو فائدہ ہے وہ سب سے فائدہ تو پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ نریندر مودی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی بہومت سے کم آئی ہے آج اب جب بھی کوئی کسان دلی کی طرف جائے گا یا کوئی بیٹی دلی میں جا کے بیٹھے گی ان کے ہمت نہیں ہوگی دنڈے اٹھانے کے سب سے بڑا آپ کو فرق اسی میں دکھے گا پہلی چیز دوسری چیز ہریانہ میں بھی جو ان کی گنڈا گردی اور ایک طرفہ جو راج چل رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانے کا جنتہ نے سنکیت دے دیا ہے ہمیں جو ایک سیٹ ملی تھی کروکشیتر کی درباگیوز لگ بھگ انیس بیس ہزار سے رہ گیا لیکن لوگ سبہ کے چناؤں میں یہ کافی کم مارجن ہے چار ہلکے میں چار ویدھان سبہوں میں ہم جیتے ہیں دو میں کافی کلوز کانٹیسٹ رہا ہے دو میں ہم ریزنبلی ٹھیک ٹھیک مارجن سے لوز کیے ہیں موٹا موٹے جنتہ نے یہ بھی سندیش دیا ہے کہ وہ بدلاو کے لیے اوپن ہے افکورس دیکھو ہم اکیلے ہماری سرکار ہے دو راجیوں میں ہم گجرات میں لڑے ہیں چناؤں ہم یہاں پر بھی لڑے ہیں دیکھو انڈیا الائنس بنانے کا آپ کو سمجھنا پڑے گا ہم اگر اپنی خود کا سیلف انٹریس دیکھے ہوتے تو سمبھوتہ ہم کبھی الائنس میں نہیں گئے ہوتے لیکن دیش امپورٹنٹ تھا اور لوگ سبہ کے لیے الائنس بنا تھا لوگ سبہ ختم ہو گیا ہے آگے کی ساری چیزیں سپیل آؤٹ کلیرلی سپیل آؤٹ کیجریوال جی باہر آئیں گے تو ان سے ڈسکس ہو کے ہو جائے گا لیکن ہم ایک ایک بوت میں سکشم ہے ویدھان صاحبہ تو بہت دور کی بات ہے ایک ایک بوت میں سکشم ہے پورا ہریانہ بدلاو کے لیے تیار ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانے تیار ہے بہت بہت درباگی کی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اگر راجنیتی دیکھیں تو وہ اسی طریقے سے بٹوارہ کر کے دیش میں لڑائی کر آکے اپنی راجنیتی چمکانے کی کوشش کرتے ہیں آپ منیپور دیکھئے کتنے سالوں ہو گئے وہاں پہ جو جل رہا ہے منیپور آج تک سیٹل نہیں ہوا ہے اور ان کی پوری راجنیتی میں آپ دیکھیں گے منگل ستر آ جاتا ہے کہیں پہ بھیڑ آ جاتی ہے بکری آ جاتی ہے کچھ بھی آ جاتا ہے پردھان منتری کو یہ شوبہ دیتا ہے تو ان کی راجنیتی ایسی ہے راہ سوال کنگنا جی کا میں بہت دکھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سٹری ایلیمنٹ آکے اگر ایسا رینڈم بول دی تو چلو بولو گے کہ اس کی بودھی نہیں ہے آپ ایک چنے ہوئے سانسد ہو آپ کے ساتھ جو ہوا وہ پولیس کانون بیوستہ اپنے دائرے میں دیکھے گی صحیح گلت وہ تیہ کرے گی لیکن آپ کیا کہہ رہے ہو آپ کہہ رہے ہو جو پنجاب حریانہ پورے دیش کا پیٹ پالتی ہے پیٹ پالنے کے لیے جو اند کی ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ یہیں اوپجتی ہے کسان اوپ جاتے ہیں اور پورے دیش کو دیتے ہیں تو پیٹ پالنے کا کام پنجاب حریانہ کر رہی ہے آپ دیکھو بارڈر پہ جتنے ہمارے آرمی ہیں فوج کے لوگ ہیں جیادہ کہاں سے آتے ہیں جیادہ یہیں سے آتے ہیں ہمارے اسی بیلڈ سے آتے ہیں تو پیٹ پالے ہم آپ کی رکھوالی کریں ہم اور جب آپ کو گصہ آئے کسی پہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو گالی بھی ہم کہ اچھی بات نہیں ہے دیش کو تو ایک جوٹ کرنے کی ضرورت ہے 21 سدھی میں آپ آ کے اس طریقے کی بات کر رہے ہیں مطلب آپ کے پاس vision ہی نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے لوگ صفحہ کا جو election ہوتا ہے اس کا purpose اور اس کا mandate اور اس کا narrative یہ تینوں ہی الگ ہوتے ہیں ہمارے پاس پہلے ایک seat تھی آج ہم تین seat پہ ہیں دو seatیں ایسی تھی close contest میں گئی ہے اگر یہ دو seatیں آگئی ہوتی تو آپ پانچ پانچ پہ رہتے اور تین جو seatیں آئی ہے جو independence کو گئے ہیں وہ کافی unexpected طریقے سے آئے ہیں موٹا موٹے اگر میں یہ کہوں تو لوگ صفحہ کا چناؤ تھا اس کا mandate اور اس کا پورا نظریہ الگ ہوتا ہے بدان صفحہ کے چناؤں میں جنتہ نے ہمیں کافی vote دیا ہے ابھی by election ہوگا تو آپ کو پھر سے وہ دکھنے لگے گا total پانچ election پانچ seat پہ by election ہونی ہے ایک پہ ابھی ہونی ہے باقی چار پہ بات پہ تو سب میں اچھا کریں گے اور دیکھو سب سے important چیز جنتہ نے آپ کو بدان صفحہ میں جتایا ہے ایک ایک commitment اور وعدہ جو بھگوان تمان جی نے کیجریوال جی نے کیا ہے سارا پورا کریں گے اور خوب اچھا کام کریں گے سب کچھ اچھا کریں گے جنتہ کو خوش کریں گے ہماری شانتی اسی میں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں